سمع ایک اسی چیز ہوتی ہے جو کی ایک بر گجر جانے کے بعد میں واپس نہیں آتی ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی عدیت میں جا کر اپنی غلطے صدارنے کی کوشش کرے کیا وہ اپنی غلطے صدار پائے گا یا فیضہ ہمیں ایک جال میں فس کر رہے جائے گا تو آج آپ کو اس موی میں یہی پتہ چلے گا موی کی شروعات میں ہم ایک 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 تر نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کام میں گڑپڑی کرتا ہے وہ اپنی پتنی کلورا کے ساتھ میں بہت خوشتا اور حالی میں اس نے ایک نیا گھر بھی لیا تھا جس کو ٹھیک کرنے میں وہ دونوں لگے ہوئے تھے تب ہی ہکٹر کے پاس میں ایک کول آتا ہے اور وہ فون اٹھاتا ہے اچانک سے اس کے وائف آتی ہے اور اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے دونوں کو یہ بات اچھی بلگتی ہے کیونکہ کسی کے بھی پاس ان کے نیا گھر کا فون نمبر نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ دونوں اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور ایک دوسری کو پیار کرنے لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں وہ دونوں گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھی ہکٹر بائنوکولر میں یہاں واقعی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا تب ہی اسے جنگلوں میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی وائف کلارا کو وہ نہیں دکھتی ہے اس کی وائف گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر سے اس لڑکی پر نجا رکھنا رکھتا ہے وہ لڑکی اپنے کپڑے اتا رہی تھی دور بین سے لڑکی کو دیکھتا ہے اور اسے وہ لڑکی نظر نہیں آتی ہے تو وہ اسی جنگل کے طرف جانے لگتا ہے راستہ میں اسے ایک سائیکل دکھتی ہے جو کی ڈسٹ وین کے پاس میں پڑی ہوئی تھی اور کچھ دور جانے کے بعد میں وہ لڑکی جنگل میں نیکیڈ بہوش ملتی ہے وہ اس لڑکی کو دور سے ہی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی کوئی رسپونس نہیں دیتی ہے پھر وہ پاس جا کر اس لڑکی کی بوڈی کو دیکھنے لگتا ہے اور اچانک کوئی اس پر کیچی سے حملہ کر دیتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے تب ہی اسے حملہ کرنے والا آدمی دکھائے دیتا ہے جس کا پورا چہرہ بینڈج سے کور تھا ہیکٹر ڈر کر بھاگتا ہے اور اسے آکے ایک فینڈز دکھائے دیتی ہے جیسے وہ پار کر کے ایک پاس کے گھر میں جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا ہے تو وہ کانچ ٹوڑ کر اندر گھوستا ہے اور ایک روم میں جا کر ایک لیبوریٹر میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر وہ اپنے گھاو کو صاف کرتا ہے اور ایک دوسرے کمرے میں جاتا ہے وہاں پر اسے ایک واکی ٹوکی ملتا ہے اور واکی ٹوکی کے دوسری طرف اس گھر کا ہی مالک ایل جوین تھا ہیکٹر اسے اپنے ساری باتیں بتاتا ہے اسے شانت رہنے کا کہہ کر وہاں پر جلدی آنے کا پرومیس کرتا ہے کیونکہ وہ اس سمائے کہیں اور تھا اب وہ تھوڑی دیر کے بعد میں جوین اسے پھر سے کال کر کے اسے بینڈج والے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فینس پار کر چکا ہے لیکن چاروں طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں تو اسے ٹینچن لینے کی کوئی بھی جیرورت نہیں ہے ہیکٹر اسے پولیس کو کال کرنے کو کہتا ہے جوین بھی اس بات کو مان کر اسے اس کے آنے تک اسے جگہ پر نگلے کیتا ہے ہیکٹر دروازے کو اچھے سے لوگ کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اندر نہیں آ پائے اس واکی ٹاکی پر کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نیٹوک کی وجہ سے پولیس تک کال نہیں لگ رہی ہے اور بینڈج والے آدمی بھی اسے کی گھر کی طرف آ رہا ہے جوین اسے گھر کے پیچھے کے دور سے اس کے پاس آنے کو کہتا ہے اور ساتھ ہی وہ کیمراز میں دیکھ کر بینڈج والے آدمی کے لوکیشن بھی اسے بتا رہا تھا وہ بینڈج والے آدمی گھر کے اندر آ گیا تھا اور اس سے پہلے ہیکٹر بھاگ کر جوین کے دوسرے لیبریٹری میں پہنچ جاتا ہے اور جوین اسے اندر لے لیتا ہے اور اس بینڈج والے آدمی سے بچنے کے لیے ایک بڑی سی مشین میں جانے کو کہتا ہے ہیکٹر مشین کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا وہ بینڈج والے آدمی وہاں تک پہنچ کر کھلکی سے اسے دیکھ رہا تھا اور تب ہیکٹر فوراں اس مشین کے اندر چلا جاتا ہے اس مشین کے اندر پانی بھرا ہوا تھا لیکن ایک ہی سیکنڈ میں وہ مشین کھل جاتا ہے اور ہیکٹر بھاہر آتا ہے بھاہر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سمیں رات سے دن کا ہو گیا ہے اور جوین بھی اسے پیچان نہیں رہا تھا ہیکٹر اسے بتاتا ہے کہ اسی نے اس مشین کے اندر جانے کو کہا تھا لیکن جوین کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اپنے گھر کے طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کی وائف گارڈن میں کام کر رہی تھی اور وہاں پر اسی کے جیسا دکھنے والا دوسرا آدمی تھا یہ دیکھ کر وہ شوکڈ ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں وہی سب چل رہا تھا جو کہ کچھ دیر پہلے وہ اپنی وائف کے ساتھ میں کر رہا تھا جوین بھی یہ سب دیکھ کر وہ شوکڈ ہو گیا تھا اور جوین اسا سمجھاتا ہے کہ وہ واپس گھر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ٹائم مشین میں ٹریول کر کے کچھ گھنٹے پیچھے عدیت میں آ چکا ہے اور گھر پر پہلے سے ہی عدیت والا ہیکٹر ہے اور اب وہ بس ویٹ کرے عدیت اور پریزن والے کو ملنے کا ہیکٹر ہے دیکھتا ہے کہ اس کے دورہ توڑی ہوئی کھڑکی اب جوٹ چکی ہے مطلب کہ وہ سچ میں سمجھے میں پیچھے آ چکا ہے جوین اسا سمجھاتا ہے کہ وہ رات کا ویٹ کرے جب ہیکٹر یہاں پر آئے گا تو وہ اسے ٹائم مشین سے پاسک میں بھیج دے گا اور تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہیکٹر ایسے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا وہ اپنے گھر پر کال لگاتا ہے پر ہیکٹر فون پر ہونے کے سمجھ وہ کچھ نہیں کہے پاتا لیکن جب گھر وال ہیکٹر فون اٹھاتا ہے تو وہ فون پر کچھ نہیں بول پاتا ہے اور وہ فون کٹ دیتا ہے اور یہ وہی سین تھا جب نیا گھر کا فون نمبر پتانہ ہونے کے باوجود اس کے گھر میں کسی کا کال آیا تھا مطلب کی یہ کال ہیکٹر نہیں فیچر میں آکے کیا تھا جیون اس کے گھر پر فون لگانے کی بات کو لے کر گصہ ہوتا ہے اور وہ پہلے والے ہیکٹر یعنی کی ہیکٹر ون کو وہیں پر رکنے کا کہہ کر مشین کا کام سے بھار جاتا ہے لیکن ہیکٹر ون خود کو روک نہیں پاتا ہے اور جیون کی کار میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے راستے میں اسے وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے اس نے جنگل میں نیکٹ دیکھا تھا اور اچانک ایک ریٹ کار اسے ٹکر مار دیتی ہے جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے فیس پر بہت ساری چوٹے آ گئی تھی وہ اپنے ہاتھوں کی بینڈج اتار کر اپنے پورے فیس پر لگا لیتا ہے اور وہ بلکل بینڈج والے آدمی کی طرح دکھائی دے رہا تھا مطلب کیوں بینڈج والے آدمی اور کوئی نہیں بلکہ ہیکٹری ہے لیکن کسی الگ ٹائم زون میں اس کی مدد کرنے کے لیے وہ لڑکی آئی تھی اور اس لڑکی کا نام شیکہ تھا شیکہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن ایمبلنس بلانے کے لیے اس کے فون میں سگنل نہیں تھا ہیکٹر ون اسے روک دیتا ہے اور شیکہ کی کیچی اپنے پاس چھپا کر اپنے باتوں میں فسا کر اسے جنگل کے طرف لے جانے لگتا ہے شیکہ کو بھی اس کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا اور ہیکٹر ون وہی سارے انسیڈنس فیر سے دھوڑانا چاہتا تھا تک کہ ہیکٹر ٹائم ماشین کی طرف خود آ جائے اور موقع ملتے ہی شیکہ بھاگنے لگتی ہے ہیکٹر ون شیکہ کو ڈھونڈی لیتا ہے اور کیچی سے ڈرہ کر اس کے مطابق اسے کام کرنے کو گہتا ہے ڈر کے مرے شیکہ پہلے کسی طرح اپنے کپلہ اتارنے لگتی ہے اور ہیکٹر گھر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ہیکٹر ون کی ہی طرح جنگل کی طرف جانے لگتا ہے ادھر شیکہ بچنے کے لئے ہیکٹر ون پر حملہ کر کے بھاگ جاتی ہے لیکن ہیکٹر ون اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور گرنے کی وجہ سے ٹھوٹ لگ کر شیکہ پہوش ہو جاتی ہے ہیکٹر ون شیکہ کو پہلے کی ہی طرح نیکیڈ بیٹھا کر وہ چپ کر ہیکٹر ٹو کے آنے کا ویٹ کرتا ہے ہیکٹر ٹو کے آتے ہی وہ اس پر پہلے کی ہی طرح کیچی سے حملہ کرتا ہے اور ہیکٹر ٹو بھاگ کر جیوین کے گھر میں چلا جاتا ہے ادھر ہیکٹر ون کو شیکہ کے چلانے کی آوازیں سنائے دیتی ہے اور واپس جا کر یہ دیکھتا ہے کہ شیکہ وہاں پر نہیں تھی وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ کہی بھی نہیں ملتی ہے اور وہ اپنے گھر پر چلا جاتا ہے لیکن اس پر کوئی عورت حملہ کر دیتی ہے وہ چھت کے طرف جاتا ہے اور کلارا کو دروازہ کھولنے کو کہتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہی اصل ہیکٹر ہے لیکن کلارا گلتی سے چھت سے گر کر ماری جاتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ اس کی وائف اس طرح ماری گئی اپنے واکی ٹوکی کو آن کر کے وہ ہیکٹر ٹو اور جووین کی باتیں سننے لگتا ہے جووین اسے ہیکٹر ون کو دیکھتے ہی ہیکٹر ٹو اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہیکٹر پاس میں جا کر کلارا کو بچا لے گا لیکن وہ ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ جووین سے پھر سے فیچر میں جانے کی باتیں کہتا ہے اور جووین اس بات کو نہیں مانتا ہے چونکہ پہلے ہی دو دو ہیکٹر بن چکے تھے جووین ہیکٹر ون سے جھوٹ کہتا ہے کہ مشین اس سمجھ نہیں چلے گی لیکن ہیکٹر ون کے سامنے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ہیکٹر ون اس پر بھی حملہ کرتا ہے ہیکٹر ون اپنا بینڈج ہٹا کر ٹائم مشین کی بیٹری دھونڈنے کو کہتا ہے اور دونوں باہر بیٹری دھونڈنے کے لے جاتے ہیں جووین اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ پھر سے پاسٹ میں گیا تو وہ خود ہیکٹر ٹو بن جائے گا اور اس سب باتیں پھر سے شروع ہو جائے گی لیکن ہیکٹر ون کا پلان تھا کہ وہ ہیکٹر ٹو کو مار کر اس کے جگہ لے لے گا اور تب سمجھے میں ایک ہیکٹر رہے گا لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہیکٹر ون ہو یا پھر ہیکٹر ٹو سب ایک ہی ہے بس ان دونوں میں ٹائم کا ڈفرنس ہے تب ہی ہیکٹر ون کے دماغ میں ایک بات آتی ہے اور وہ جووین سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاسٹ میں جانے کی بات کہنے سے پہلے اس نے ٹائم مشین کی بیٹری کیوں فیک دی اسے کیسے پتا تھا ایک اور ہیکٹر تھری ہے جو کی اس سے بھی پہلے ٹائم ٹیبل کر چکا ہے اس کے پاسٹ میں جانے سے ٹھیک تیس سیکنڈ پہلے سارے انسیڈنٹ کو ہیکٹر تھری اس سے پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور ہیکٹر تھری نے ہی اسے کہا تھا کہ ہیکٹر ون کو کسی بھی طرح سے پاسٹ میں فیر سے جانے سے روک لے نہیں تو بہت برا ہوگا اب جلدی ہیکٹر تھری کے جگہ ہیکٹر ون لے لے گا اور اسی لئے وہ اس وکی ٹوکی کو ہی توڑنے والا تھا جس سے ہیکٹر تھری جوین سے بات کرے گا لیکن تب ہی ہیکٹر ون کو ٹائم ماشین کی بیٹری مل جاتی ہے اور اسے سمیں باریج بھی ہوتی ہے اتنی بار منع کرنے کے باوجود بھی ہیکٹر ون اس ٹائم ماشین سے پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر سے دن کا سمیں آ جاتا ہے جوین کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور ہیکٹر ون اسے ساری پتہ سمجھاتا ہے اور ہیکٹر ٹو کے آنے سے پہلے وہ چھپ جاتا ہے اب پھر سے ہیکٹر ون کی ہی طرح ہیکٹر ٹو ٹائم ماشین سے باہر نکلتا ہے اور پہلے کی ہی طرح سارے انسیڈنس ایک بار پھر سے ہونے لگتے ہیں ہیکٹر ون جوین کو کہتا ہے کہ وہ ہیکٹر ٹو کو روک کر رکھے جب تک کہ وہ گھر نہ پہنچے اور جوین ایسا ہی کرتا ہے لیکن وہاں کا گیٹ بنتا اور تب جوین گھر کے باہر آ کر اسے ایک لال کلڑ کا ٹرک دیتا ہے اور یہ وہی گاڑی تھی جس سے ہیکٹر ون کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہیکٹر ٹری ہی تھا اب اسی سمیں ہیکٹر ٹو وہاں سے نکلتا ہے اور ہیکٹر ون اس کا پیچھا کرتا ہے راستے میں اسے شیکہ دکھائی دیتی ہے اور اس کے جانے کے بعد میں وہ ہیکٹر ٹو کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے لیکن خود پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور اس کے گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بہت بری طریقے سے جکمی ہو گیا تھا اور وہ جیوین کو کال کرتا ہے کہ میں اپنا مشان کو پورا کرنے میں فیل ہو گیا ہوں ہیکٹر ٹو کو پاسٹ میں جانے نہیں دے اور اس مشین کو بند کر دے تب ہی شیکہ کے سامنے ہیکٹر ون آ جاتا ہے اور شیکہ کے چلانے کی آواز ہیکٹر ٹو سن لیتا ہے جس نے کی اپ فیس پر پینڈچ لگایا ہوا تھا اب رات ہونے کے سمیں شیکہ ہیکٹر ون کو لے کر اس کا یہ گھر چل جاتی ہے اور ہیکٹر ون کے منع کرنے کے بعد بھی شیکہ اسے گھر کے اندر لے کر آتی ہے اب تب ہی اسے اس کی وائف کلورا دکھائی دیتی ہے جو کی اسے بینڈیج والے آدمی یعنی ہیکٹر ٹو کے بارے میں بتا رہی تھی اس نے پولیس کو بھی کال کر دیا تھا اور اپنی وائف کی جان بچانے کے لیے وہ اسے ایک کمرے میں چھپا دیتا ہے اور وہ وہی ٹیبل ہیکٹر ٹو کو مارتا ہے مطلب کہ ہیکٹر ون کو ہیکٹر ٹری نے ٹیبل مارا تھا پھر وہ شیکہ کے بال کٹ کر اور اسے کلارا کے کپڑے پہنا کر اسے چھٹ میں شکنے کو کھیتا ہے اور کچھ دیر میں وہ چھٹ سے گر کر ماری جاتی ہے مطلب کہ پہلے بھی کلارا نہیں بلکہ شیکہ ماری گئی تھی ہیکٹر ون اپنی وائف کلارا کو روم سے نکال کر اس کا ساتھ میں گارڈن میں بیٹ جاتا ہے اور کلارا کو بھی کسی کو دیکھنا جانے سے روک دیتا ہے ہیکٹر ون نے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور اب پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ جیسی تھی ویسی رہیں گی وہ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں بدل پایا پھر کچھ دیر میں وہاں پر پولیس بھی آ جائے گی اور ہیکٹر ٹو پھر سے جوینگ کی گھر کی طرف نکالتا ہے مطلب کہ وہ پھر سے پاسٹ میں جائے گا اور یہ ٹائم لوپ انفینیٹی تک چلتا رہے گا دوستو اس مووی میں تین ہیکٹر تھے ہیکٹر ون ہیکٹر ٹو اور ہیکٹر تھری لیکن کونسے ہیکٹر نے پہلے ٹائم ٹریول کیا یہ نہیں بتا گیا ہے اور ہیکٹر ون نے بہت کوشش کی صرف ایک ہیک ہیکٹر رہے لیکن سب کچھ اسی ڈائریکشن میں چلتا گیا جو کہ پہلے سے ہو رہا تھا ایک سمیے کے بعد میں ہیکٹر ون تھری کی چیزیں کرنے لگا تھا اور ہیکٹر ٹو ون کی چیزیں کرنے لگا تھا جو کہ صحیح بھی بات ہے کیونکہ جو ہیکٹر ون کرے گا وہ ہیکٹر ٹو بھی کرے گا اور سیم چیزیں ہیکٹر تھری بھی کرے گا چاہے کنڈیشن کیسی بھی ہو لیکن وہی ہوگا جو پہلے سے پریپلانٹ ہوگا اسی لئے ایک سمیے پر ہیکٹر ون نے سب کچھ روک کر بچہ ہوا سمیے کلارہ کے ساتھ میں بیتایا کیونکہ اسے پتا تھا کی کچھ یہ سمیے میں ہیکٹر ٹو پاسٹ میں فیر سے جا کر اسی کی یعنی کی ہیکٹر ون کی جگر لے لے گا اور وہ اس لپ سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گا اور اگر وہ سمیے سے لڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جال میں فس کر کہیں بھی نہیں نکل پائے گا تو دوستوں میں جانتا ہوں کہ یہ مووی آپ کے لئے بہت کمپلکیٹڈ ہوگی لیکن میں آشا کرتا ہوں کہ میں جتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپین کر پایا آپ کو ضرور یہ مووی سمجھ مائی ہوگی اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر لے کیونکہ میں وہاں پر میرے دوارے ایکسپین کی گئی ساری موویز ایز ایٹیز ڈال دیتا ہوں تو اب ہم ملنگے اگلے ویڈیو میں